اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتم ناظرین سامعین یہ میں نے قرآن مجید کھلا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے سورت کھولی ہے سورہ یاسین دیکھیں بھئی یہ اب آپ کو غور سے میں جو عمل بتا رہا ہوں یہ اب آپ نے ذرا دیکھنا ہے اسکین پر اور یہ سننا ہے یہ یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جسے کیا کہا جاتا ہے شب برات ٹھیک ہے یہ جو عمل آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ بزرگوں سے ثابت شدہ عمل ہے اور اس کے ایسے کمالات ہیں کہ آپ میں اگر ابھی بتاؤں گا نا بھی آپ کو یقین جانے آپ اس رات کو سو نہیں سکیں گے جب تک یہ عمل نہیں کر لیں گے ایسا زبردہ سمجھ بتا رہا ہوں لہٰذا میں نے ابھی اس آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری غور سے سمجھنی ہے سننی ہے دیکھنی ہے تاکہ آپ اس عمل سے بھرپور طریقے سے اور صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینے ٹائم یہ باپ ذرا میری بات سنتے جائی گا بزرگے سے ثابت ہے کہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد یہ جو سورہ یاسین ہے اس کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے یعنی مغرب کی نماز کے بعد جو مرد حضراتیں جو مسجد میں نماز پڑھیں گے وہ وہیں بیٹھ سکتے ہیں وہیں بیٹھ کے کر لیں خواتین تو گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گی تو جہاں پر جب وہ نماز جسے گا پڑھیں گی وہیں بیٹھ کر آپ نے فوراں سورہ یاسین تین بار پڑھنی ہے اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے مکمل کر لینا ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ زیادہ لمبہ نہیں ہوتا تو سورہ یاسین آپ نے یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اچھا پڑھنی کیسے ہیں یہ طریقے کارزار امپورٹنٹ اس لیے میں نے آپ کو کہا ویڈیو اپنے غور سے سننی ہے اور دیکھنی ہے سورہ یاسین آپ نے یہ پڑھنی ہے آخر تک تین مرتبہ لیکن پہلی مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے عمر درازی کی عمر درازی کی نیت کرنی کہ اللہ میری بیرے گھر والوں کی ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی ٹھیک ہے اگر آپ گھر والوں کے ساتھ خاندان کی بھی نیت کرنے چاہیں جس جس کی بھی نیت کرنے چاہیں ان سب کی عمر درازی کی نیت کر لیں اس کے بعد یہ سورہ یاسین شروع کریں یہ سورہ یاسین جب آپ پڑھ لیں گے پوری آخر تک یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ دعا کونسی ہے یہ باب آپ کو بالکل آخر میں ویڈیو کے دکھاؤں گا لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر یہ بات کہ آپ نے ہر بار جب آپ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھیں گے تین دفعہ پڑھنی ہے سورہ یاسین آپ نے پہلی مرتبہ پڑھی عمر درازی کی نیت سے جس میں آپ اپنی اپنے گھر والوں کی خاندان کیجئے جس کی بھی نیت کرنا چاہے کر لیں سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اب آپ ایک دعا پڑھیں گے وہ دعا آپ کو میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اس دعا کو آپ نے پڑھ لینا ہے یہ ہو گیا راؤنڈ نمبر ون پھر دوسرا راؤنڈ شروع کریں گے پھر آپ نے جب دوبارہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین پڑھنے پر جب دوسری مرتبہ شروع کریں گے تو آپ نے نیت کرنی ہے بلاؤں کے دفعہ کرنے کے لیے یعنی کہ میرے گھر سے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرے گھر والے میہ بیوی بچے اپنے گھر والے اپنے خاندان والے جس جس کی بھی آپ نیت کرنا چاہتے ہیں ان سب کی نیت کر لیں اور یہ نیت کرنے یعنی اللہ ان سب سے بلاؤں کو دفعہ کر دے جو مصیبتیں ہیں جو آفات ہیں بلائے ہیں ان سب کو دفعہ کرنے کے واسطے اس نیت سے آپ سورہ یاسین جب آپ یہ نیت کر لیں اچھی طرح پھر آپ سورہ یاسین شروع کریں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جب آپ یہ پوری مکمل کر لیں گے پھر وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جو میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا وہ دعا پڑھنے کے بعد اب یہ ہو گیا ہے دو راؤنڈ ہو گئے اب تیسرا راؤنڈ کیا ہے کہ اب آپ جب تیسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اب آپ نے تیسری مرتبہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے میرے گھر والوں کو میری آل اولاد کو میرے مباب کو میرے خاندان والوں کو جس جس کے آپ نیت کرنا چاہیں اپنے گھر والوں کی نیت کرنے اپنے خاندان والوں کی نیت کرنے جس کی بھی نیت کرنا چاہیں یہ نیت کر کے شروع کریں کہ اللہ خدا کے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا یہ تب نیت کرلیں اس کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں یہ سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد پھر وہ جو ایک دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے یہ جو اس طریقے سے میں نے پورا مکمل آپ کو طریقہ بتایا ہے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجہ تروائی فرماتا ہے اور سال بھر تک یعنی جس مساگتوں پر اگلے سال شب برات کی اسی دن تک تمام مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے آپ کی ہر ہر جائز حاجت پوری ہوتی چلی جائیں گی کسی قسم کے مسائل پریشانی نہیں ہوں گی یہ عمل انشاءاللہ میں خود بھی کروں گا ایسے نہیں کہ آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو بنا کے یہ میں نے خود بھی کرنا ہے اس لیے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں تو مشایخ سے ہمیں یہ دعا پہنچی ہے ہم تک تو میں آپ تمام لوگوں کو بھی اس پڑھنے کی جہے وہ اجازت دے رہا ہوں جو جو اس پڑھنے کے اس عمل کو کرنے کے خواہش مند ہیں اب وہ جو دعا کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے اسکین پر یہ نظر آ رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی جاؤں گا آپ نے اسکین پر اس کو دیکھتے بھی جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ ذرا اسکین پر ملائزہ کیجئے یہ دعا اللہم یا ذا المن ولا يمن عليک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والنعام لا الہ الا انت ظهر اللاجئین وجار المستجیدین وامان الخائفین اللہم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علي في الرزق فامحوا اللہم شقابتي وحرماني وترضي واختار رزقي واثبتني عندك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبیك المرسل يمحو اللہ ما يشاء ویثبت وعنده ام الكتاب الہ بالتجلی الاعظم في اللیلت النسف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل امر حكیم وَيُبْرَمُ أَن تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ اب یہ اس دعا کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے خود پڑھ لیں آپ اس کو دیکھ دفعہ ریڈیو کو پوس کر کے یہ اس طرح دعا کا ترجمہ ہے یہ آپ نے ہر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہ دعا مبارکہ پڑھنی ہے تو بھئی دیکھ لیے یہ آپ نے یہ اب آپ نے شب برات کی رات کو لازمی لازمی کرنا ہے جو جو یہ عمل کرے گا اس کو خاص اجازت بھی حاصل ہے اور وہ کمنٹس میں اپنا نام اور اللہ کا کوئی بھی خوبصورت نام ساتھ میں لکھ کر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کو خاص اجازت بھی حاصل ہوگی اور میں ان سب کے لیے تہدل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے جو جو اللہ تعالی نے اس عمل کی برکت میں جو جو انعامات اور جو جو چیزیں برکتیں ہیں اس میں شپا رکھی ہیں اللہ تعالی ان سب کو اس سے مال امال فرمائے آمین یارب العالمین تو دیجئے اسے کے ساتھ میں اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پروسی کے حقوق کا خاص خیل لکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ